بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا کیونکہ اس بار مجھے پہلے کے نزبت بہت زیادہ کالز آئیں ترکی کے ویزے کے معلومات کے لیے کیونکہ جو میں نے ترکی کے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر ڈالی اس سے کافی لوگوں نے مجھے سب نے تقریباً اچھے خاصے لوگوں نے کالز کر کے جو ڈیٹیل لیے کچھ لوگوں نے فائل کا پروسس کروایا اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتاتا ہوں آج کے ہی جو ہم بات کریں گے وہ ہے کینیا کے ویزے کی کینیا اگر آپ کو اپنی ٹیویل اسٹری بنانی ہے کینیا ون او دوس کنٹری کے آپ اس کے ویزٹ کر کے اپنی ٹیویل اسٹری کو اپگریڈ کر سکتے ہو کیونکہ اس کے جو بارڈرز ہیں وہ بہت سارے کنڈیس کے ساتھ افریقہ میں کنیکٹ ہوتے ہیں جس سب اپنی ٹیویل اسٹری بنا سکتے لیکن آج کل کینیا وغیر ارز افریقہ جو ریجن اس پر پابندی لگی ہوئی ہے لیکن اس کا ویزے کا پروسس اور کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کے امبیس کا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو آکر دیکھئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو اس سے پہلے تمام یونیورس کی طرح انگی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ٹھیک ہے تو میں آپ کو شروع کرتا ہوں جو میں نے اپنا ویزے لگوایا تھا پہلے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے کینیا کا ویزا کینیا کا اسٹیگر ویزا ہوتا ہے اور ان کی جو کانسلیٹ ہیں دبائی میں وہ الوسل روڈ جمیرہ ٹو کے اندر ہے اس کا جو لیکیشن کا ہے وہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا اب اس کا تیرے کی کر کیا ہوتا ہے یہ اگر آپ کو ویزا اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے آپ نے گبرانا نہیں ہے گبرانا نہیں ہے مطلب آپ کو اپنا اورجنل پاسپورٹ لے کے جانا ہے ایک تصویر لے کے جانا ہے نورمل پاسپورٹ سائز اس کے ساتھ آپ کو ہوتل بوکنگ کروانی ہے ہوتل بوکنگ آپ ڈیمی بھی لگا سکتے ہیں ڈیمی ہوتل بوکنگ کروانی ہے آپ کو اور فلائٹ ڈیزرویشن کی ضرورت نہیں ہے نہ بینگ سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے پاکستانی نیشنل کینیا میں آنریائیول ویزا ہے انڈیا کا مجھا آئیڈیا نہیں ہے لیکن پاکستانی نیشنل کا آنریائیول کینیا میں ویزا ہے وہاں بھی دوسرا آپشن ہے وہ انشاءاللہ میں ویڈیو کا آخر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اگر آپ کو یہ سٹیکر ویزا دبائی سے لگوانا ہے تو اس کے لئے آپ کو اورجنل پاسپورٹ ایک تصویر اور ہوتل ریزرویشن یہ آپ کو لے کے جانا ہے باقی ریسیکشن پر آپ کو فارم دیں گے فارم آپ کو فیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ وہ آپ کو کہیں گے کل کا وہ اکثر لوگ کے ساتھ یہ ہوتے لیکن ٹو ہنڈرڈ درم وہ چارج کرتے ہیں اور آپ کو ویڈن ترٹی منٹس اور فورٹی فائی منٹس آپ کو ویزا لگا کے وہ دے دیتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ جی میں دوبارہ نہیں آسکتا میں باہر ویٹ کر رہا ہوں یا ادھری ویٹ کر رہا ہوں آپ مجھے ویزا ترٹی منٹ یا فورٹی فائی میکسیمم ایک گھنٹے میں آپ کو ویزا پیس کر کے دے دیتے ہیں تو میں جب گیا تھا میں نے ان سے یہ بات کی کہ میں ویزا چاہیی تو اس وقت میرے پار ہوتل بوکنگ نہیں تھی تو میں نے وہی سے بوکنگ ڈاٹ کام سے ہوتل بوکنگ جو ہے ڈیزرف کی ہوتل کا نام دیکھا وہ اس میں لکھ دیا ان کو اسے ہوتل کا نام دیکھنا ہوتا ہے اور وہ چیک کرتے ہیں بوکنگ ڈاٹ کام چاہ والا عالم وہ چیک کرتے ہیں یا نہیں لیکن آپ کو یہ ساری چیز اپنی اپنے حساب سے آپ کو اپنا جو پورا کیس ہے وہ سٹرونگ لاغ کی جمعہ کرانا ہے لیکن کیونکہ وہ لوگ ایزی لی ویزا دیتے ہیں کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کو ٹو ہنڈر درم میں آپ کو وہ سنگل انٹری ویزا لگا کر دیتے ہیں میں نے ویزا لگوایا تھا جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں لیکن کوویٹ کے بعد کی وجہ سے میں اس میں ٹریبل نہیں کر سکتا تھا کینیا اگر آپ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو کنٹریز افریقہ کے لگے میں ہیں وہاں پر بھی اونرائیول پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کو انٹری ملتی ہے انڈین پاسپورٹ پہ بھی ایوگینڈا میں بنگلہ دیش کا اور نیپال کا اس کا مجھے نہیں پتا لیکن پاکستانی پاسپورٹ پہ کینیا کا اونرائیول ہے اور باقی جگہوں پہ جو ایوگینڈا ہے اس کے علاوہ روانڈا ہے وہاں پر اونرائیول انڈین پاکستانی دونوں پاسپورٹ پر ہے دوبائی سے اگر آپ اپلائی کریں گے ٹو ہنڈڈ درم آپ کی وہ فیس لیتے ہیں اور ایک گھنٹے میں آپ کو ویزہ لگا کے دیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں کینیا ڈائریک مہاں آپ پر اترتے ہیں کیونکہ تو آپ سے وہ ہنڈڈ ڈالر چارج کریں گے اور آپ کو وہ ایک پاس بنا کے دیں گے پاس اندہ سائنس کے وہ ویزہ ہی ہوتا ہے اس میں آپ یہ ہے کہ وہ چار کنٹریز کے اندر ٹریول کر سکتے ہیں آپ کو کئی اور پیسے دینے کے ضرورت نہیں پڑے گی ہنڈڈ ڈالرز وہ آپ کو لیتے ہیں اور اسی وقت ہی آپ کو ویزہ اس ٹیم کر کے دے دیتے ہیں تو اگر آپ کی نہیں جاتے ہیں تو اس سے آپ چار پانچ کنٹریز جو افریقہ میں ہیں اپنی ٹریولیس پر برانے کے لیے اس کے اندر روانڈا ہے یوکانڈا ہو سکتا میں غلط ہوں آپ اپنے طور پر بھی چیک کر لی جائیں لیکن جہاں تک میں نے مطلب جتنا میں نے دیکھا ہے جتنا ریسرٹس کے اس میں یہ ہے باقی جو جو ٹریولرز ہیں وہ لوگ بھانگا ہیں تو ان کی نالیج پر میں ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں باقی اپنے تک بھی آپ جانے سے پہلے بلکل ریسرٹ کیجئے گا تو یہ کینیا کے ویڈیو کوئی اتنی لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہے اور کوئی اتنا لمبا چوڑا پروسیز بھی نہیں ہے کینیا کے ویزے کا آپ یہ ساری چیزیں کریں انشاءاللہ ویزے آپ کا لے گئے گا لیکن اس کی ٹریولیسٹ ایکاؤنٹ ہوتی ہے کیونکہ کینیا میں بہت ساری جو ٹوریس اٹیکشن ہیں وہاں موجود ہیں تو آپ وہاں کے ویزے اپلائی کریں اس کا ویزے کی ویلیڈیٹی میں آپ کو بتایا تھا ہوں کب تک رہتی ہے ویزے کی ویلیڈیٹی کینیا کی ہے تھیری منز ہے میرے خال سے جی اس کی ویزے کی ویلیڈیٹی تھیری منز ہے تھیری منز کے اندر آپ کبھی بھی ٹیول کر سکتے ہیں اور تھرٹی ڈیس کا جو باقی کنٹریز ان کے دنہ وہ لوگ ویزے دیتے ہیں تو یہ تھا کینیا کے ویزے امید ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن صحیح لگیا تو اب مجھے بتائے گا نہیں تو جب بھی مجھے بتا دیئے گا اور پھر اگر یہ ویڈیو سمجھ میں آئی پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ نے دوست کے دارے شیئر کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور مزید کنٹریز کے ویزے کا جو پرشیر ہے بہت چھوٹی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بتاؤں گا موسپر بھی سری لنکا ہو گیا ملیشیا ابھی بندے سنگاپور بھی بندے سری لنکا کھل چکا ہے اور دو دن اور کنٹریز اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور ترکی میں کچھ چینجز ہوئی ہیں ٹریول کے لحاظ سے وہ بھی انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو کل بھی پرس اپلوڈ کروں گا تو آپ دیکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ